اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب میت کرتا ہم آپ سے دخریت سے ہوں گے دوستو آپ کو بھی رائٹ سٹرائک کیا ہوتا ہے کیسے آتا ہے اور اگر ایک کوپی سٹرائک آتا ہے تو کیا ہوتا ہے دو آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور اگر تین چینل پہ جو ہے ایک چینل پہ تین کوپی رائٹ سٹرائک آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ساری بات آپ کو اس ویڈیو پہ بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آنڈ تک لازمی دیکھے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل ایک آن کے جانبوں کو پریس کر دیجئے گا تو کاپی رائٹ سٹرائک ہوتا ہے جن دوستوں کو پتہ نہیں ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کاپی رائٹ ایک ہوتا ہے کاپی رائٹ سٹرائک اور ایک ہوتا ہے کاپی رائٹ کلیم کلیم کیا ہوتا ہے آپ نے کسی کا ساؤن لگا لیا کسی کی ویڈیو اٹھا گے لگا لی مطلب کہ ایسے ہی تو وہ کلیم آ جاتا ہے کلیم کی ریموو کیسے ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہو آپ کا کلیم جو ہے وہ چلا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اگر آپ نے کوئی میوزک اٹھایا ہوئے کاپی رائٹ والا تو وہ آپ میوزک اس میں سے ڈیلیٹ کرو گے ویڈیو میں سے تو وہ آپ کا جو ہے وہ کلیم ختم ہو جائے گا کاپی رائٹ سٹرائک جو ہوتی ہے جیسے آپ کسی کا کنٹینٹ چوری کرتے ہیں کوئی ایپ غیرہ لگاتے ہیں مطلب کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے یا کچھ اور اس طرح کے جس کی کنٹینٹ آئی ڈی جن کی ویڈیوز کی اچھی ہوتی ہے وہ آپ کو کاپی رائٹ سٹرائک بھیجتے ہیں یوٹیوب کے طرح کے اس بندے نے جو ہے ہمارا کنٹینٹ چوری کیا ہوا ہے تو اس کو ایک سٹرائک وہ آپ کو وارننگ کے لیے بھیجتے ہیں کاپی رائٹ سٹرائک آنے سے ہوتا کیا ہے کچھ نہیں ہوتا ایک سٹرائک آنے سے آپ کو پٹشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے اپنا کنٹینٹ خود کا بنائے کسی اور کا کنٹینٹ جو ہے وہ چوری نہ کریں اب ایک کاپی رائٹ سٹرائک آگیا ہے آپ کے چینل پر آپ کو ایک وارننگ مل گئی ہے کہ بھائی آپ جو ہے اپنا کنٹینٹ خود بناو کسی کا کنٹینٹ چوری مت کرو خواہ وہ کسی بھی چیز کا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے احتیاط کر دینی ہے احتیاط کرنی ہے کہ آگے سے جو ہے ایسا نہ ہو اب جس ویڈیو پر کاپی رائٹ سٹرائک آئی ہے اگر آپ وہ ویڈیو ڈیلیٹ بھی کر دیں ریموو کر دیں اپنے چینل سے پھر بھی وہ نائنٹی ڈیز کے لیے آپ کے چینل پر کاپی رائٹ سٹرائک رہے گا وہ کاپی رائٹ کلیم کی طرح آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ کرنے سے آپ کے چینل سے نہیں جائے گا وہ آپ کے چینل پر ہی رہے گا ہاں اگر کاپی رائٹ جس نے سٹرائک بھیجی ہے وہ اپنا ویڈرہ کر لے کلیم تو پھر آپ کے چینل سے کاپی رائٹ سٹرائک ختم ہو جائے گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے ویوز کے اوپر آپ کے چینل کے ریج کے اوپر آپ کا چینل تھوڑا سا ابزرویشن میں رہتا ہے یوٹیوب کے تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اب دو کاپی رائٹ سٹرائک آگے تو آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے تو فیک کاپی رائٹ سٹرائک بھی آ جاتے ہیں اور اگر تین آ جاتے ہیں مطلب کانٹینوسلی کاپی رائٹ سٹرائک سا آپ کے چینل کے تو آپ کے چینل جو ہے وہ پرمننٹلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یوٹیوب آپ کو موقع دیتا ہے ساتھ دن کے لیے کہ آپ جو ہے اپنے چینل کو پروف کریں آپ کے پاس اگر کچھ ثبوت ہے تو وہ ان کو کنفرم کریں کہ یوٹیوب کا یہ جو سٹرائکس آ رہی ہیں یہ فیک ہیں آپ پروف کریں کہ یہ ویڈیوز میری ہیں ساتھ دنوں کے اندر اندر تو یوٹیوب آپ کے چینل کو کچھ نہیں کرے گا لیکن اگر آپ پروف نہیں کر سکتے آپ کے ویڈیوز جو ہیں وہ واقعی کاپی رائٹ سٹرائکس والی ہیں کسی کا انٹ آپ نے چوری کیا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ یوٹیوب جو ہے پرمننٹلی آپ کا چینل ڈیلیٹ کر دے گا اس ای میل پر جتنے بھی چینل اگر آپ نے ای میل پر دو یا دو سے زیادہ چینل ای میل پر بنائے ہوئے تھے تو وہ بھی بند کر دے گا یوٹیوب آپ کا چینل کسی کام کے نہیں رہیں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور اس ای میل آئی ڈی سے آپ فیوچر میں جو ہے آپ اس ای میل آئی ڈی سے اپنا چینل جو ہے وہ نہیں بنا سکیں گے تو اب جب بھی کاپی رائٹ سٹرائک آتی ہے تو یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ جو ہے کاپی رائٹ سٹرائک والا جو ہے ایک سکول کا ویڈیو ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے چار کوئسٹن ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ان کے آنسر دینے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کا کاپی رائٹ سٹرائک کا جو سسٹم ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ نیکسٹ نائنٹی ڈیز کے لیے وہ شروع ہو جاتا ہے جب نوے دن ختم ہو جائیں گے تو آپ کے چینل سے جو ہے وہ کاپی رائٹ سٹرائک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے اگر آپ کسی کا کونٹینٹ چوری کرتے ہیں یا کسی کا کونٹینٹ تو یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ کاپی رائٹ سٹرائک آپ کے چینل پر آ جاتا ہے یہ بہت ہی کوئی بری چیز ہے مطلب اسے آپ کو بچ کے رہنا چاہیے آپ خود کا اپنا کونٹینٹ کریئٹ کریں اور اچھی طرح جو ہے وہ محنت کریں گے تو ہی آپ کا چینل جو ہے وہ گروہ کرے گا اب میرے چینل پر بھی کاپی رائٹ سٹرائک آیا ہوا ہے وہ بھی مجھے نان جانے میں ہوا ہے کہ میں نے کائن ماسٹر پر ایک ویڈیو بنا دی تھی مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس سے جو ہے وہ میرے چینل پر سٹرائک آ جائے گی بس انسان ہے بھول جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا جانے ان جانے میں ایسی گلتیاں ہو جائے کرتی ہیں تو آپ ایسی گلتی نہ کریں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے ان چیزوں سے جو ہے وہ آوائٹ کریں تو کاپی رائٹ سٹرائک سے بچ کے رہے ہیں تو اپنے چینل کو جلد جلد گروہ کریں تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ کاپی رائٹ سٹرائک کیا ہوتا ہے اور کیسے آتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو ویڈیو کو جو ہے لائک لازمی کر دیں اور چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ